سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ لے کر کل کے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ کیسے کیسے گینگسٹرز کے لنک پولیٹیشن سے ملتے نظر آ رہے ہیں آج میں آپ کو اور ایک بڑی اخلاصہ بتاتا ہوں جو پنجاب پلیس نے بہت طریقے سے چھپا کے رکھا ہوا تھا لیکن اب سامنے آ گیا ہے بات پچھلے سال کی ہے تو بھی پرسائیت سات جلائی دو ہزار اکیز کی فتے گھر چوڑیا میں ایک گاؤں ہے دادو اس گاؤں میں نرمل سنگھ کالوں کا پریوار رہتا ہے یہ اس منتری کا پھشتہدی گاؤں ہے جو باپ دادا کے ٹائم سے اس گاؤں میں ان کا گھر ہے ایک گھر کے دو گھر ساتھ میں ہیں بیچ میں ایک دیوار ہے ایک گھر نرمل سنگھ کالوں کا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا گھر سندیپ کالوں کے باپ کا تھا دو بھائیوں کے دو گھر ساتھ ساتھ اور اس گھر کے بلکل سامنے پنچائت کی زمین ہے جس کو شاملات کہہ دیتے ہیں یہ وہ سامنے تھا جب پنچائتی راج کے منتری ہوا کرتے تھے ایک سامنے میں نرمل سنگھ کالوں جو بعد میں سپیکر بنے پنجاب سیمبلی کے اکالی دل کی طرف سے تو جب وہ پنچائتی راج کے منسٹر تھے انہوں نے اپنے امیر بھتیجے کو وہ بھتیجہ جس کے پاس بہت ساری زمین کی کوئی بھیروزگار نہیں تھا سٹڈ فارم تھا گھوڑوں کا بپار کرتا تھا اس کو پنچائت سیکریٹری کی نوکری دے دی خود منتری ڈپارٹمنٹ کا انچارد اور اپنے امیر بھتیجے کو ایک چھوٹی سی نوکری جس کے لیے ہزاروں بھیروزگار نوجوان پنجاب کے دھونڈ رہے تھے انہوں کو نوکریہ نہیں ملی منتریوں کے بھتیجیوں کو ملی کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اگر کوئی ایم بی اے وغیرہ کیا ہوتا تو شاید اس کو بہت بڑی پوسٹ دی دی جاتی پڑھا نہیں تھا زیادہ اس لیے اس کو پنچائت سیکریٹری بنایا گیا اس کے بعد میں اوور دیئرز وہ ترقی کرتے کرتے پنچائت آفیسر بن گیا لیکن بات وہاں ختم نہیں ہوتی دونوں بھائیوں کے گھر ساتھ ساتھ دونوں پریوار ساتھ ساتھ رہتے ہیں گھر کے بلکل سامنے پنچائت کی زمین پچھلے سال اکیس جولائی سات جولائی دوزار اکیس کو ان کا ایک کے ٹیکر ہے ارپندر سنگھ نرمل سنگھ کالو کا وہ آدمی فتہ گھر چوڑیاں پلیس ٹیشن میں شکایت کرتا ہے کہ میرے گھر کے باہر میرے بھکٹے مطلب نرمل سنگھ کالو کے گھر کے باہر بلکل سامنے اس شاملات کی زمین میں پنچائت کی زمین میں سے ایک لفافہ ملا ہے اور اس لفافے میں ایک پوائنٹ تھارٹی ایٹ بور کا پسٹل ایک میگزین اور نو لائیو کارتوس ملتے ہیں زندہ کارتوس پرانے نہیں جنگال لگے ہوئے نہیں بات وہی ختم نہیں ہوتی اس میں دیکھیں ششو پنچ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی لفافے میں سے ایک اے پوائنٹ سیون کے دو میگزین ملتے ہیں دو میگزین ایک اے پوائنٹ سیون کے اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کارتوس ایک اے پوائنٹ سیون کے وہ الفاؤہی میں سے برامت ہوتے ہیں لیکن ایک ایک پونٹی سے ہم نے برامت نہیں ہوتی اب جب کارتوز آپ کو ملتے ہیں میگزین ملتے ہیں اور اچھے خاصے چلنے کی حالت میں پرانے نہیں ہیں ایسے لگتا تھا جیسے کچھ دن پہلے ہی کسی نے یہ سب سامان اپنے گھر سے نکال کے ساتھ جڑی ہوئی پنچائٹ کی زمین میں دبا دیئے اب اس میں نرمل سنگھ کالو کو پتا تھا جا اس کے بھائی کے پریوار کو پتا تھا جا نہیں تھا یہ ابھی تک پلیس نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا اور بڑی حرانی کی بات ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ہتھیار ملنے کے بعد بھی پلیس نے آج تک کسی آروپی کو گرفتار نہیں کیا کمپلینٹ ارجندر سنگھ ہے جو نرمل سنگھ کالو پریوار کا کیل ٹیکر ہے اس کی کمپلینٹ پہ یہ سیزر دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کاروائی ٹھپ آج ایک سال ہونے کو آیا پنجاب سرکار کی پتے گھر چوڑیاں پلیس ٹیشن کی تفتیش کہیں نہیں پہنچی اس کیس کو ایک طریقے سے بند ہی سمجھا گیا لیکن مسنگ ایکے پورٹی سیون کی گتھی کو سل جانا پنجاب پلیس کا بنیادی کام تھا جب کارتونس ملتے ہیں میکزین ملتے ہیں تو ایکے پورٹی سیون کیوں نہیں ملی پنجاب پلیس پتے گھر چوڑیاں پلیس ٹیشن نے اس معاملے میں کیا کیا وہ ایک بڑا کویسٹن مارک ہے سوال یا نشان ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ لے دے کے کچھ اصل سوک دکھا کے ایکے پورٹی سیون کو کھرد برد کر دیا یا تو پلیس والوں نے اپنے پاس رکھ لی یا کسی کو دے دی یا کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو دے دی گئی اور وہ میکزین چھپا دیے گئے لیکن جو آدمی ایکے پورٹی سیون کھریدے گا ان سے یا لے کے جائے گا وہ بنا میکزین کے بنا کارتونس کے کیا کرے گا باہر کہیں سے جا کے اور کھریدے گا تو پکڑا جائے گا تو ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس پروار کے گھر کے باہر سرکاری زمین پنچائکی زمین پہ یہ سامان ملتا ہے اور اب ایک سال کے بعد جب لدھیانہ پلیس نے سندیب کالوں کو لارس بشنوی اور اس کے گینکٹر کو ہتھیار سپلائی کرنے کے کیس میں پکڑا ہے تو اس کیس کی انکوئری دوبارہ شروع ہوئی ہے اب پلیس کو لگتا ہے کہ اسی ساکشنے شاید وہ ہتھیار وہاں پہ چھپا کے رکھے ہوگے پہلے تو کہیں کسی کے گھر میں پڑے ہوگے ان کے اپنے گھر میں جا کسی رشتہ دار کے گھر میں جب کوئی ایسا لگا ہوگا کہ پلیس کی ریڈ ہو سکتی ہے جہاں کسی کو شک ہو گیا ہے تو ان ہتھیاروں کو نکال کے گھر کے نزدیک ہی ایک لفافے میں ڈال کے اس کو پلاسٹر کی تھیلی میں باندھ کے ایک چھوٹا سا کھڑا کر کے دبا لیا اب مجھے بتائیے آپ پنچیتی زمین میں اتنے سپسٹی کیٹر ہتھیار کون چھپائے گا کسی اور گاؤں والے کا تو کام ہو نہیں سکتا اب ایک سکس جس کی اوپر آج یہ الزام لگا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی سپلائی کرتا تھا ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھتا تھا گینکسٹر کے ساتھ اس کے لنکھ تھے جگو بھگوان پوریہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور آج اسی کے کہنے پر اس نے صدو مجھ سے والے کو مارنے کے والے لوگوں کو وہ ہتھیار سپلائی کیے اس میں بھی ایک کے فارٹی سیون استعمال کی گئی کہیں ایسا ہو تو نہیں یہ وہی ایک کے فارٹی سیون ہو جو جگو بھگوان پوریہ کے لوگوں کو دی گئی ہو ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جب صندیب کاروں پلیس حراست میں ہے تو مانسا کی ایٹس آئی ٹی جو اب اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے وہ پتے گھڑ چوڑیا کیس میں معاملے میں آگے کیا تفتیش کرتی ہے اب کہا یہ جاتا ہے اینا یہ نے کہا کہ وہ جو ایکے فارٹی سیون تھی وہ بولاند شہر سے کھری دی گئی لیکن دلی پلیس کے سپیشل سیل کے ڈائریکٹر سپیشل کمیشنر دھالی وال کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب اس بات اس بات کی جانج پرتال کی تو ان کو اس کلیر میں دم نہیں لگا مطلب ڈلی پلیس اینا یہ کے دعوے کو خارج کرتی ہے تو ایکے فارٹی سیون ایسا لگتا ہے کہ بلند شہر سے نہیں کہیں اور سے لی گئی وہیں ایکے فارٹی سیون تو نہیں جو شاملہ کی زمین سے میسنگ تھی تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ اور ڈلی پلیس نے اکھلا سے ہی کیے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اب اس کیس کے آگے بڑھنے کے چانسز کم لگتے ہیں کیونکہ جن تین لوگوں کی تعلاش ہے وہ تینوں لوگوں کے تار پنجاب سے جڑے ہوئے جو تین شوٹر پکڑے گئے ہیں وہ پنجاب کے باہر کے ہیں اور ڈلی پلیس کی تفتیش سے یہ بھی پتا چلا کہ پنجاب کے تینوں شوٹر روپا جگروپ روپا مانپریت مانو اور دیپک یہ تینوں موسے والا کے قتل کے بعد باقی تین شوٹر کے ساتھ نہیں گئے ان کی راستے میں گاڑی خراب ہوتی ہے یہ اس گاڑی کو چھوڑ کے کلٹو گاڑی لوٹتے ہیں کسی کی اس میں سے علیدہ فرار ہوتے ہیں اب اگر ان کا یا تو کچھ ایسی بات لگتی ہے کہ لارس بشوہی نے اس بات کو ایشور کرنے کے لیے پورا پکا کرنے کے لیے کہ صدو موسے والا بچنا نہیں چاہیے اس نے دو انڈیپینڈنڈ موڈیول موڈز کا بندوبست کیا ایک میڈیول ہریارہ کا تھا جس کا انچارد پریابرت تھا اور جی دوسرا میڈیول جو پنجاب کا تھا جس کی پوری ذمہ داری جگو بھگوانپوریہ کے پاس تھی جگو بھگوانپوریہ نے جیل میں بیٹھ کے پوریا گاڑیوں کا انتظام کیا ہتھیاروں کا انتظام کیا جو بات سندیپ کالوں نے اپنے بیان میں قبولی ہے کہ ستویر سنگھ کو ہتھیار دینے کے لیے مجھے جگو بھگوانپوریہ نے کہا تھا آپ دیکھئے کہ پنجاب کی پلیس نے جو تحقیقات کی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پنجاب کی دس جلوں میں بیٹھے ہیں آپ ڈلی کی تحار جل نکال دیجئے تو نو جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ سدو موسے والا کو مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے لیکن ابھی تک پنجاب پلیس کی طرف سے کوئی ایسا خلاصہ نہیں کیا گیا کہ ان جیلوں کے ادھکاریوں کے اوپر کیا کاروائی ہوئی جہاں کبھی کاروائی ہوگی یہ بہت بڑا لکونہ ہے اگر آپ ایسے جو تطو ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کروگے تو آگے سے اس قسم کے افراد نہیں رکے گے اب ان کے جیل میں بیٹھے شاتر کریمینل جگو بھوانپوریہ اور اس کے ساتھ ہی اپنے باہر بیٹھے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ امرض سر جائیے وہاں پہ آپ کو سندیپ کارو ملے گا وہ آپ کو ہتھیار دے گا وہ ہتھیار اور ان آدمیوں کو لے کے آپ امرض سر سے بٹھنڈہ آؤ گے اور بٹھنڈہ آنے کے بعد آپ کے پاس سو سن سو لوگ ڈلیوری لیں گے اور کل پرسو ایک ڈلی پلیس نے کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ ہتھیار جن لوگوں نے سپلائی کرنے تھے وہ جو شوٹرز ہیں ان کو باہر نہیں دیئے گئے ان کو انسیڈنٹ کے ایک گھنٹہ پہلے مانسہ میں ہی دیئے گئے مطلق اتنی بڑی پلیننگ کے شوٹر بینا ہتھیاروں کے مانسہ پہنچتے ہیں الہدہ الہدہ گاڑی میں پہنچتے ہیں اور وہ گاڑیوں میں سے ایک گاڑی دو گاڑی بھکوان پوریا ارینج کرواتا ہے اور وہ ہتھیار انسی لنکے ایک گھنٹہ پہلے حوالے کیے گئے اب یہ سامنے نہیں آتا کہ اگر ایک گھنٹہ پہلے صدو موچے والا گھر سے نکلتا تو بن جاتا یا دو گھنٹے پہلے گھر سے نکلتا تو اٹیک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ کلرز کے پاس شوٹرز کے پاس ہتھیار نہیں تھے یہ ایک نئی تھیری ڈلی پلیس بار بار کریٹ کر رہی ہے کہ صدو موچے والا کے قتل کے ایک گھنٹہ پہلے پریہ ورط نے کینیڈا میں بیٹھے گولڈی برار کے ساتھ بات کی اور اس کو کہا کہ اس کے گھر کے دروازے ایک گھنٹے کے بعد کھلے گے کیا اس کا مطلب جب ہم یہ لگائیں کہ صدو موچے والا کے گھر کے اندر بیٹھا کوئی آدمی پریہ ورط کے ساتھ ملا ہوا تھا یا جگروپ روپا کے ساتھ ملا ہوا تھا ڈلی پلیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقی کرمینل جو ان والد تھے ان کے پاس موبائل پون نہیں تھے صرف پریہ ورط اور جگروپ کے پاس روپا کے پاس موبائل پون تھے کیونکہ یہ دونوں لوگ گولڈی برار کے ڈائریکٹ ٹچ میں تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی اگر تنجاب کی جیلوے بیٹھ کے پورے اپریشن کی پلیننگ جگو بھوانپوریہ کر رہا ہے تو وہ اتنا بڑا رسک لینے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ ان موبائل پون کے استعمال سے آپ کانیڑا میں بات کر رہے ہو جا کہیں اور جہاں بھی گولڈی برار بیٹھا ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریڑا میں ہوگا آج کے دن میں اگر وہ کہیں ہوگا تو ساؤٹھ افریقہ یا کینیا میں ہوگا اور کہیں جائے گا کیونکہ باقی کانٹریز کے ساتھ ہماری ایکسٹر ڈائشن ٹریٹ ہی ہے کہیں نہ کہیں انٹرپول کے نوٹرز کے ثروز کو پکڑا گیا تو واپس دوستان آنا پڑے گا لیکن ساؤٹھ افریقہ اور کینیا ہمارے ریڈ کارل روٹرز کو کچھ نہیں سامیتے نہ کسی کو ڈھونڈتے ہیں نہ وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو مبائی انڈر ورلڈ کے بھی بہت سارے شاتر کرمینل جن کے ریڈ کارل روٹرز نکل چکے ہیں وہ سب کے سب لوگ بھی ساؤٹھ افریقہ اور کینیا میں بیٹھے ہیں بھلے وہ وکی گو سوامی ہو بھلے وہ خالد پہلوان ہو جس کو داؤڈ کا مینٹر کہتے ہیں بھلے وہ لوگ اکبال برکی کے گینج میمبر ہوں جو اس کے مرنے کے بعد اس کا ڈرگ کا ریکل چلاتے ہیں اور اب تو یہ بھی پتا چلا ہے ایک اور انویسٹیگیشن میں بات سامنے آئی ہے کہ لارنس بشنوئی بڑے لیول پہ ڈرگ کے کام میں اتر گیا تھا اور بہار اس کا ڈرگ کا کام گولڈی برار سمبالتا ہے یہ انیچرل انویسٹیگیشن ہے دلی پلیس کی طرف سے اب اس کی آگے تحقیقت کیا ہوتی ہے کیونکہ جتنا پیسہ کریمنلز کو ڈرگ سے ملتا ہے اتنا ایکسٹورشن سے نہیں ملتا تو یہ کافی باتیں ڈرگ اینگل ایک نیا اب سامنے آ رہا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو پنجاب کے تین شروع میں نے پہلے دن جب یہ انیچرلٹ ہوا تھا 29 تاریخ کو موسے والا کا مارڈر ہوتا ہے میرے اپنی پہلی پہلی تاریخ کی ویڈیو میں جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ اس میں کہا تھا کہ اس کیس میں مارنے والوں میں کم از کم دو سے زیادہ لوگ اس علاقے کے ہونے چاہیے جن کو اس گاؤں کا پتہ ہو اس گاؤں سے بھاگنے کے راستے پتہ ہوں اور آس پاس کے جو اور شہر ہیں وہاں سے ان کا پورا گھان ان کو ہونا چاہیے بہار سے جا کے لوگ اتنی کامیاب قسم کی ریکی نہیں کر سکتے جتنا لوگ لوگ کر سکتے ہیں کرائیم کر کے کرنے کے بعد سب سے بڑا کام ہوتا ہے سین سے بھاگنا پکڑے نہیں جانا جو گیٹ اوے ویہیکلز کا انتظام کرنا راستوں کا گھان ہونا کہاں کیا ہو سکتا ہے اس بچھرے کے طریقے اس کی پلاننگ پہلے کی جاتی ہے مارنے کی بعد میں کس کی گولی لگے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا اب چھے شوٹر لگے ہوئے ہیں سب نے گولیاں چلائی ہیں کس کی پہلی گولی مجھ سے والا کو لگی کوئی نہیں کہہ سکتا اب ایک کیس کے چھے مرڈر رہ جائیں گے یہ تو نہیں کہ ایک آدمی نے گولی چلائی اور لگی وہ مجھ نے مرڈر کبیٹ کیا یہ تو چھے لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں کس کس کی گولیاں لگی یہ فرانچیک ایکسپرٹ نے آلڑی دیکھ لیا ہوگا شاید اُس زکموں سے پتہ لگے جا نہ لگے یا جو گولیاں اس کے سریر کے پاس سے ملی ہیں وہ کونسی ویپنز کی تھی پسٹل کی تھی روالور کی تھی یا ایک اے پوٹی سیون کی تھی تو یہ لنبا چوڑا انویسٹیگیشن کا وشہ ہے اب ڈلی پلیس کا یہ کہنا ہے کہ جو تین لوگ انہوں نے پکڑے ہیں کشش انگ کے طور پریعورت یہ جو گجرات سے پکڑے گئے وہ لوگوں نے فیپٹی ایٹ ٹائمز اٹھ بن جا با اپنا اڈہ بزلا ان کی ارسٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی اور یہ کریمینلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے یہ کرائم کے امیڈیٹلی بعد ان سے ہتھیار لے لیے گئے تھے پریعورت کا جو مڈیول تھا انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ہتھیار ہریانہ کے بہوانی میں ایک ساکش کے پاس جمع کروائے تھے لیکن آج وہ ساکش بھی لا پتا ہے مطلب چھے کے چھے شوٹر کے ہتھیار جو استعمال کیے گئے وہ آج تک نہیں ملے آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے سینسٹیو کیس میں اتنی بڑی بڑی ایجنسیز لگی ہوئی ہیں این آئیے لگی ہوئی ہے ڈلی پلیس کا سپیچل سیل لگا ہوا ہے اور انہوں کا کہنا ہے کہ سپیچل سیل کے دو سو لوگوں نے تین رات محنت کر کے اس کیس کو سارم کیا ہے کیا سارم کیا ہے کہ لارس مشنوی ماسٹرمائن تھا گولڈی کنیڈنا میں بیٹھ کے سب کام چلا رہا تھا جگو بھوان پوریا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا تین آدمی پکڑے گئے لیکن ہتھیار نہیں ملے جہاں رکھے بھوانی میں وہ آدمی نہیں ملا اب آج اوپنجام مادیول پہ مانا اور جگروپ اور ڈیپک یہ تینوں آدمی تب سے پھرا رہے ہیں ان کا آج تک پتہ نہیں چلا کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے باقی ایکیوز کی طرح وہ بھی کسی پلیس کے قبضے میں ہیں اور جب موقع ملے گا ان کو کوٹلی سے نکال کے پیش کر دیا جائے گا یہ بھی آج کل بہت چلتا ہے ایکیوز کو پکڑ کے رکھ لیا جاتا ہے اور موقع پڑھنے بعد سرکیاں پھر نوے سیڑے سے بٹورنے کے لیے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سلامی ٹیکنیک جو سلامی یہ کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا پڑتا ہے ایک پورے فل پیس کو آپ کھانے ہی سکتے تو یہ اسی طرح سے پلیس کی بھی سلامی ٹیکنیک ہوتی ہے ایک کیس میں اگر آپ چھے آدمی پکڑ دیئے تو ایک دم نہیں بتاتے کہ ہم نے پکڑ دیئے کبھی ایک کو پیش کرے گے پھر دوسرے کو تیسرے کو وہ مہینہ بھر وہ ٹی وی پہ لائم لائٹ کچھ ان کے ایک کچھ آفیسر کے شو بھی چلتے ہیں نیٹ فلکس پہ جا اور ویب سیری چلتی ہے ان کو بھی تھوڑی پبلیسٹی ملتی رہتی ہے اگر ان آفیسرز کا نام شرکیوں میں رہتا ہے یہ بہت عجیب سسٹم ہو گیا ہے جو پہلے ایک پلیس کا کام ہوا کرتا تھا صرف انویسٹیگیشن پریونشن اور پروسیکیوشن وہ سب پیچھے جھوٹ گیا ابھی لیکن ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد بھی ابھی تک نہ آدمی ملے نہ ہتھیار ملے میں نے کل کے اپیسوڈ میں بھی کہا تھا لیکن جو انویسٹیگیشن پنجاب پلیس ایک سال پہلے کر سکتی تھی ہتھیاروں کے ملنے کے بعد اگر سات جولائی دوزار اکیس کے کیس میں پلیس نے برابر انویسٹیگیشن کی ہوتی تو شاید سندیب کالوں تب ہی پکڑا جاتا اور اگر پکڑا جاتا تو بہت سارے ہتھیار تب ہی مل جاتے جو آج مل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج کے دن میں اس کی انوارمنٹ لارس مشنوئی گینگ سے نہیں ہوتی جگو بھگوان پوریہ سے نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو صدو مجھ سے والے کا مرڈر نہیں ہوتا وہ تو ہونا ہی تھا ایک سال تے پیچھے لگے ہیں پچات ساٹھ لوگ تو کہیں نہ کہیں ایک ان کی اپنی commitment تھی کہ اس کو نہیں چھوڑنا آپ جہاں دشمنیوں کی بات کرتے ہو گولڈی براد نے دشمنی نکالنے کے لیے مارا تو ایک سال لمبی دشمنی نہیں چلتی اتنے آدمی ایک سال ان کو سنبھالنا کرنا اور بیچ میں دوست یار پڑھ جاتے ہیں صدو موسا والا کے بھی گورڈ پادر تھے لارنس بشنوی کے بھی گورڈ پادر ہیں چار پلیس کے بڑے ادھکاری جو لارنس بشنوی کو جانتے ہیں اسی طرح چار پلیس کے ڈی جی لیول اڈیٹر ڈی جی لیول کے آفیسل صدو موسا والا کو بھی جانتے تھے اگر دشمنی کی بات ہوتی تو اس قسم کے لوگ بیچ پڑھ کے ان کا کوئی صلح صفائی کروا سکتے تھے پلیس والوں کے خلاف گینگٹر کبھی نہیں جاتا اگر پنجاب کا ایک ڈی جی موسے والا کو بولتا کہ آپ ان سے ہاتھ ملا لو اور بشنوی کی بولتا آپ ان سے ہاتھ ملا لو جو مارا ماری نہیں کرنا ہے تو یہ قسم ہو سکتا تھا اس لیے میں بار بار بولتا ہوں یہ گینگ وار جا آپ کی دشمنی کا قسم نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے اور وہ پلیس کو نکالنا پڑے گا آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی آنے والے دنوں میں اور کتنے کہانیاں لے کے پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ تنہواد